پنجاب کے کسان ہریانہ سے نکلتے ہوئے اور ہریانہ کے کسان بھی اس میں شامل ہیں ڈلی کی اور لگاتار پوچھ کر رہے ہیں تین نئے قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر گئے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ ہمیں آشوست کرو کی منڈیا رہیں گی ایم ایس پی پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا سرکار لگاتار آشوست دے بھی رہی ہے کہ کسانوں پر کوئی آفت نہیں آنے دیں گے مگر باوجود اس کے دلی کی اور کسانوں کی کرانتی بڑھتی جا رہی ہے اب ایسے میں سوال سیدھا ہے کہ کسان کی مانگ کیا ہے جو مانگ ہے اسے سرکار کو ماننے میں پریشانی کیا ہے اور جب کوئی پریشانی ہی نہیں تو پھر یہ کسان کرانتی ہو کیوں رہی ہے کیوں نہیں اسے پنجاب میں ہی روک گیا کیا کیوں نہیں آندولن سے پہلے ہی سرکار نے کسانوں سے بات چیت کی آج انہی تمام سوالوں کے بیچ ہوگی آج کی اڑی لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اور پھر ہم آج ساتھ موجود مہمانوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے کسانوں کے دلی چلو مارچ پر ستی گمبیر ہوتی دکھائی دے رہی ہے فرید آباد، نوائیڈا، غازی آباد، گروگرام بورڈر پر فورس تینات ہے پولس پورن بڑی سنکھیا میں تینات کی گئی ہے راجدھانی میں گستے والی ہر گاڑی کی چیکنگ ہو رہی ہے ہر گاڑی کی چیکنگ سے بوڑے پر لمبا جان لگ گیا ہے دلی پولس نے مارچ کی اجازت کیونکہ نہیں دی ہے اس لیے اسے روکنے کی بھرسک کوشش کی جا رہی ہے سنسد مار گو جنتر منتر کی طرف والا راستہ اب بند کر دیا گیا ہے لیکن دیکھئے سڑکوں پر کیا ستی ہے کس طرح سے کسان سڑکوں پر اترے ہیں اور دلی کی طرف کوچ کرنے کے لیے آگے پڑ رہے ہیں وہ یہ تصویریں بتا رہی ہیں اور انہیں روکنے کے لیے پولس کیا کر رہی ہے آرے ایف کیا کر رہی ہے وہ تصویریں بھی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن ستی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے